خواہیہ صاحب کے دربار سے آئے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تمہارے ساتھ چلی جاگی تو ویڈیو بنانے سے چلی جاگی کیا یہاں پر جیسے کہ بندے میں تو ان کی فیملی والے بھی ہیں یہ اچھے تو ہوں گے یہ تو ہنڈر پرسنٹ ہے وہ تو ہوں گے وہ تو ہمیں معلوم ہے جو اللہ کے ولی کا دربار ہے وہاں تو اچھے ہوں گی لیکن اسے فیس بک پر ڈال دیئے اب وہ یہ کہا کہا بھی اچھے ہوں تو ایسی حالت ملہ بہت سی چیزیں ہیں جو آپ کچھ سمجھ گا دیکھئے آپ یہ سامنے کی طرف یہ شخص ہیں ان پہ بھی کچھ اپری اثرات ہیں بلائے ہیں ان کو یہاں پہ زنزیروں سے باندھ دیتے ہیں لوگ لا کے اور ان کے حاضری یہاں پہ حضرت دیوانہ شاہ سرکار کی بارگاہ میں ہوتی ہے اور ان کی عدالت یہاں پہ لگتی ہے یہ دیکھئے یہاں پہ ان کو بھی باندھ رکھا ہے پیڑ سے اور اس طرح آپ دیکھ سکتے ہیں ایسا کہ میں نے آپ کو بتایا ہے یہاں پہ عدالت لگتی ہے اور ابھی کوئی بھائی صاحب آئے تھے وہ کہنے لگے کہ یہاں کا ویڈیو گرہ بناو مت الاؤڈ نہیں ہے اور یہاں پہ ویڈیو بنانے سے اگر آپ یہاں کا ویڈیو بناو گے تو یہ جو بلائے ہیں یہ تمہارے ساتھ میں تو چلی جائیں گی تو ہم آئے ہیں نزبت سے حضور غریب نواز کی نزبت سے خاجہ خاجگان کی بارگاہ سے تو ان کا کہنا غلط تھا تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سہنے عدالت ہے یہاں پہ جتنی بھی بلا پریشانی والے آتے ہیں ان کی عدالت یہاں پہ لگتی ہے بھارہ کنسٹرکشن کا کام کرنے کے بعد دن بر جو بھی کام ہوتا تھا اس کا جو سمنٹ اور ایٹے وغیرہ پتھر وغیرہ جو بھی آتے تھے اس کا ایک پرچے پہ لکھ کے حساب بنا لیتے تھے اور یہاں پہ دیوانہ شاہ سرکار کی بارگاہ کے اندر لا کے اس پرچے کو رکھ دیتے تھے اور جب وہ صبح دوسرے دن جب دروازہ کھولتے تھے تو جتنا پرچے میں حساب ہوتا تھا وہ اتنا ہی پیسہ ان کو دیوانہ شاہ سرکار کی مزار مبارک کے قریب رکھا ہوا مل جاتا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستوں میں سید صابر علی چشتی دربار خاجہ سرکار سے امیت کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کو اپنی حفاظت میں رکھے اپنی پناہ میں رکھے زمینی آسمانی بلاؤں سے اور تمام بلی بیماریوں سے آپ کی حفاظت فرمائیں دوستوں جیسا کہ آپ کو معلومی ہے ہمارا یوٹیوب چینل ہے مشین اولیہ اس کے ذریعے ہم نے کافی بارگاہوں کی آپ کو حاضری کرائی ہے حجم شریف میں جتنی بھی مزارات ہیں جتنی بھی بارگاہیں سب کی ہم آپ کو حاضری کرائے چکے ہیں اور لوگوں کے میسیج آتے ہیں کہ سابر بھائی آپ باہر جا کے آپ ہمیں باہر کی جو بارگاہیں بنی ہوئی ہیں دوسری جگہ پہ وہاں کی بھی حاضری کرائیں تو انہی کی ڈیمانڈ پہ ہم آئے ہیں آپ کو ایک نئی بارگاہ کی حاضری کرانے کے لیے جو کی عجم شریف سے لگ بگ دو سو بیس کلومیٹر دور ہے اور آج ہم آپ کو جو اس بارگاہ کی حاضری کرانے والے ہیں وہ بارگاہ ہے کپاسن میں کپاسن شریف میں ہے اور جو کہ چھتوڑ گڑ سے لگ بگ بتیس کلومیٹر دور ہے اور عجم شریف سے لگ بگ دو سو بیس کلومیٹر کی دوری ہے اور ہم بائی ٹرین یہاں پہ پہنچیں ہیں اور انشاءاللہ ابھی اندر جائیں گے آپ کو اور یہاں کی کیا ہسٹری ہے وہ بھی آپ کو بتائیں گے اور یہاں کی کیا کرامت ہے اس بارگاہ کی اور بارگاہ کی بھی حاضری کرائیں گے اور دعا خیر بھی کریں گے تو ابھی ہم جہاں پہ موجود ہیں کپاسن میں اور یہ سامنے آپ جو دیکھ رہے ہیں یہ بارگاہ شریف کا جو درگاہ ہے یہاں پہ حضرت عبدالرزاق عرف دیوانہ شاہ سرکار کی بارگاہ ہے یہ اور حضرت ولایت علی شاہ بھی آپ کو کہتے ہیں اور حضرت عبدالرزاق آپ کا نام ہے بارگاہ کے باہر ہی کھڑے ہیں ہم اور سامنے آپ کو دکھ رہا ہے یہ مین گیٹ ہے یہاں کی کیا ہسٹری ہے وہ بھی آپ کو بتائیں گے چلتے چلتے اندر چلتے ہیں تو یہ بارگاہ جو ہے لگ بگ اسی سال پرانی بارگاہ ہے اور ان کو جو کچھ عطا ہوا ہے حضور خاجہ خاجگان حضرت خاجہ مہین الدین حسن چشتی سنجری سمو لجمیری قدرس سول عزیز کی بارگاہ سے اور ان سے ہی عطا ہوا ہے یہاں پہ اور جیسا کہ ہم نے لوگوں سے سنا ہے اور کافی لوگ بولتے ہیں اور پرانے بزرگوں سے بھی سنا ہے کہ چھپن کروڑ کی چھتائی انہی کو حاصل ہوئی ہے انہوں نے سوال کیا تھا انہوں نے حضور غریب نواز سے مانگا تھا اور ان کو جو قدبیت ملی ہے جو ولایت ملی ہے وہ بھی خاجہ خاجگان کی عطا ہے انہوں نے ہی ان کو یہاں کی کپاسن کی ولایت عطا کی ہے اور آپ قدب زمانہ ہے اس کی جو یہاں کی اسٹری ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہاں پہ آٹھ سفر کو عرصت ہوتے ہیں سفر کی آٹھ تاریخ کو اور آپ کی جو ولادت ہے وہ گجرات میں ایک ڈیسا گاؤں ہیں وہاں پہ آپ کی ولادت ہوئی ہے گجرات میں اور آپ مداریہ سلسلے سے ہیں اور آپ کے پیرو مرشد کا نام حضرت قطب علی مداریہ سلسلے سے ہیں حضرت ان کے جو پیرو مرشد ہیں ان کا نام ہے حضرت قطب علی آپ ان سے مرید تھے اور آپ کو چشتیہ سلسلے سے بھی عطا ہوا ہے اور بیعت جو تھے آپ رفائیہ سلسلے سے بھی آپ کو عطا ہوا ہے تو یہ جو تین سلسلے ہیں ان تینوں سلسلوں سے آپ کو کافی فیض حاصل ہوا ہے اور جو ولایت ملی ہے ان کو یہ چشتیہ سلسلے سے ہی ملی ہے حضور خاجہ خاجگان کی عطا ہے دیوانہ شاہ سرکار کو اور یہاں پہ ابھی ہم موجود ہیں یہ جو مین گیٹ ہے یہ اندر کا ایریا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ جو بارگاہ بنی ہوئی ہے یہ بارگاہ لگ بگ پچیس سے چھپیس بیگا جگہ میں بنی ہوئی ہے کافی بڑی بارگاہ ہے اور اندر کیا کیا تعمیرات ہیں وہ بھی آپ کو بتائیں گے اور یہاں کی جو کرامت ہے ان کی جو کرامت ہے دو کرامت ہیں وہ بھی بتائیں گے اور یہاں پہ بھوت پرید جنات جن کے اوپر اوپری سایا ہوتا ہے بلائیں ہوتی ہیں بھوت پرید جنات وغیرہ ہوتے ہیں وہ سب یہاں پہ آتے ہیں اور ان کی بھوت پرید جناتوں کی یہاں پہ عدالت بھی لگتی ہے اور وہ عدالت کس جگہ لگتی ہے وہ بھی آپ کو بتائیں گے اور جتنے بھی جن لوگوں کے اوپر بھوت پرید اوپری سایا ہوتا ہے بلائیں ہوتی ہیں جنات وغیرہ ہوتے ہیں وہ سب یہاں پہ ان کی حاضری لگتی ہے وہ بھی آپ کو بتائیں گے یہ آپ یہاں پہ گیٹ کے مین گیٹ کے اندر آئیں گے تو دونوں طرف فول اور چادر کی دکانیں ہیں انشاءاللہ فول چادر لے کے بھی ہم ابھی اندر جب جائیں گے مزار شریف میں تو آپ کو بتائیں گے لے کر جائیں گے اندر مزار شریف میں مزار مبارک میں فول اور چادر وغیرہ پیش کریں گے اور کافی بڑی اور وسیع درگا ہے جیسا کہ آپ دیکھ ہی رہے ہیں یہ سامنے کی طرف دالان بنا ہوا ہے محفل خانہ ہے یہ اور اس محفل خانے کی تعمیر جو ہی ہے انیس سو اسی میں ہوئی ہے اور یہاں کی تعمیرات کے جو کرامت ہے جو تعمیر کرتے وقت جو کرامت یہاں پہ ظاہر ہوئی وہ بھی آپ کو بتائیں گے کہ تعمیر کرنے کے وقت یہاں پہ کیا کرامت ظاہر ہوئی ہے اور ایک اور کرامت ہے وہ بھی آپ کو بتاتے ہیں انشاءاللہ ابھی ہم درباہ شریف کے اندر پہنچ چکے ہیں بارگاہ کے اندر اور جیسا کہ آپ دیکھ ہی رہے ہیں کافی اندر کافی تعمیرات ہوئی ہوئی ہے ایک مسجد بھی بنی ہے اولیہ مسجد کے نام سے کافی بڑی مسجد ہے آئیشہ مسجد ہے اولیہ مسجد کے نام سے بھی جانتے ہیں اس کو اور آئیشہ مسجد کے نام سے بھی اس کو جانتے ہیں تو وہ یہاں پہ کافی تعمیرات ہے وہ سب ہم آپ کو بتائیں گے اور چلتے چلتے انشاءاللہ جو کرامت ہے وہ بیان کرتے ہیں حضرت دیوانہ شاہ سرکار کا ایک مرید تھا قاسم منگولیہ جو کافی غربت کے حالت میں تھا اس کی دلی خواہش تھی کہ جو حضرت دیوانہ شاہ سرکار ہیں ان کو کچھ عطا کریں تو قاسم منگولیہ جب دیوانہ شاہ سرکار ایک بار کافی خوش تھے اس درمیان وہ ان کے پاس پہنچا اور دیوانہ شاہ سرکار سے عرض کیا کہ سرکار مجھے کچھ عطا کریں تو اس کیف کے عالم میں اور دیوانہ شاہ سرکار نے جو ان کا مرید تھا قاسم منگولیہ اسے کہا ایک اسم آزم کا وظیفہ دیا اسم الہی کا وظیفہ اس کو عطا کیا اور کہا کہ ایسی ایسی چیزوں پہ اس کو ایسے وظیفہ کر کے اور کچھ چیزیں بتائیں اس پہ پڑھ کے دم کرنے سے پھوکنے سے وہ چاندی بن جائے گی تو وہ جو مرید تھا وہ کافی خوش ہوا اور گیا اس نے اس وظیفے کو جیسا کی دیوانہ شاہ سرکار نے بتایا تھا اس کا پورا عمل کیا عمل کرنے کے بعد ان چیزوں کو اکھٹا کر کے اس نے اس پہ پڑھ کے پھوکا تو وہ واقعی وہ چیزیں جو ہیں جو جس چیز کی بتایا تھا وہ چیزیں چاندی ہو جاتی تھی وہ پھر اس عمل کو کرتا رہا کرتا رہا اور کرتے کرتے وہ اس کو کسی چیز کی کمی نہیں ہوئی اس کے پاس کافی مال و دولت جمع ہونے لگی تو ایک بار اس نے جو ہے تو پھر جب اس کے پاس مال و دولت جمع ہونے لگی تو اس کو کافی مغروریت ہو گئی اور دولت کا اور پیسے کا کافی غرور ہو گیا تو اس نے دیوانہ شاہ سرکار کے پاس آنا بھی کم کر دیا اور وہ اسی میں مصروف رہنے لگا اپنے ایش و اشرت کی زندگی گزارنے لگا تو ایک بار کچھ مریدوں کے ساتھ جب دیوانہ شاہ سرکار اس کے گھر کی طرف سے نکلے تو دیکھا آپ نے کہ اس گھر کے اندر جو اس نے کچھ مرگیاں پال لکھی تھی وہ کاجو اور بادام کھا رہی تھی اب وہ کاجو اور بادام کھاتے ہوئے دیکھا تو جو دیوانہ شاہ سرکار ہیں ان کو کافی تاجب ہوا کہ یہ تو انسانوں کے خانے کی گزہ ہے اور یہ اتنی مہنگی گزہ جو ہے کاسم منگولیہ کے مرگا مرگی کھا رہے ہیں تو عزت دیوانہ شاہ سرکار نے جو ہے آواز لگائی کاسم منگولیہ کو جب وہ کاسم منگولیہ کو آواز لگائی تو اس سے پوچھا کہ یہ کیا ہے یہ کیا ماجرہ ہے یہاں کے جو مرگا مرگی ہیں یہ جو تمہارے پاس مرگا مرگی ہیں جو تم نے پال لکھے ہیں یہ کاجو اور بادام کھا رہے ہیں تو کاسم منگولیہ نے کہا کہ حضور پیسے کی کوئی کمی نہیں ہے اور اس کی کوئی پریشانی نہیں ہے پیسے کی جب سے آپ نے جو اس میں آزم کا وظیفہ دیا ہے اور جو ورد بتایا تھا اس کو پھوگنے سے چاندی بن جاتی ہے پیسے کافی آ جاتے ہیں تو یہ پیسے کی کمی نہیں ہے اس وجہ سے یہ مرگا مرگیوں کو میں کاجو اور بادام کھلا رہا ہوں اس میں کوئی حرج نہیں ہے تو یہ بات کافی نگوار گزری حضرت دیوانہ شاہ سرکار کو جب انہوں نے یہ واقعہ سنا تو اس سے وہ کرامت وہ جو ہے واپس چھین لی پھر اس کے بعد وہ جو کاسم منگولیہ تھا وہ کافی بار اس کو جیسے ہی پڑھ کے پھوگتا تھا تو وہ جن چیزوں پر پڑھ کے پھوگتا تھا وہ چاندی نہیں بنتی تھی تو اس کو کافی تجرب ہوا کہ ایسا کیسے ہوا تو وہ دیوانہ شاہ سرکار کے پاس آیا اور عرض کرنے لگا گڑ گڑانے لگا کہ آپ مجھ کو واپس وہ دیں تو دیوانہ شاہ سرکار نے کہا کہ یہ جو چیزیں میں نے تم کو عطا کی تھی یہ اگر تم لوگوں کی بھلائی میں لگاتے اس مال و دولت کو لوگوں کی بھلائی میں ایک حرج کرتے تو کوئی حرج نہیں تھا لیکن تم کو دولت کا اور اس پیسے کا جو تم کو ملنے لگے اس کا کافی غرور ہو گیا تھا اس لیے ہم نے تم سے یہ جو عطا کیا تھا یہ واپس چھین لیا تو اس سے ہم کو یہی نصیحت ملتی ہے کہ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں اگر کسی کو کچھ عطا کرتے ہیں اور اگر وہ شخص اس چیز کا غلط استعمال کر رہا ہے اور مغروضیت میں ہے اور اس کو گھمنڈ ہو گیا ہے تو وہ چیز اس سے واپس چھین بھی لیتے ہیں اور ایک اور واقعہ انشاءاللہ وہ بھی آپ کو بتائیں گے جو کرامت ہے وہ کرامت کیا ہے وہ یہاں کی تعمیرات کو لے کے کرامت ہے اور وہ کرامت بھی آپ کو بتائیں گے اور ابھی ہم موجود ہیں جیسا کہ میں نے بتایا تھا آپ کو یہ دیکھ سکتے ہیں سامنے یہ وضو خانہ یہاں پہ اس کو ہوزے الفت بولتے ہیں تو یہ اندر جا کے یہاں پہ نل وغیرہ بھی لگے ہیں پانی کا ہوز بھی ہے وضو خانہ ہے یہاں پہ اندر وضو بنانے کے لیے اس کو ہوزے الفت بولتے ہیں اور یہاں پہ اندر عورتوں کا جانا منع ہے یہاں پہ صرف آدمی جاتے ہیں اور آپ اس طرف دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ جتنے بھی جن لوگوں کے اوپر کچھ اوپری اثرات رہتے ہیں جن جنات بھوت پولیت وغیرہ جو بھی رہتے ہیں ان سب کی حاضریاں یہاں پہ لگتی ہیں اور لوگ ان کو لے کر آتے ہیں یہاں پہ اور دیکھئے آپ یہ سامنے کی طرف یہ شخص ہیں ان پہ بھی کچھ اپری اثرات ہیں بلائے ہیں ان کو یہاں پہ زنزیروں سے باندھ دیتے ہیں لوگ لاکے اور ان کی حاضری یہاں پہ حضرت دیوانہ شاہ سرکار کی بارگاہ میں ہوتی ہے اور ان کی عدالت یہاں پہ لگتی ہے یہ دیکھئے یہاں پہ یہاں پہ ان کو بھی باندھ رکھا ہے اور اس طرف آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ بھی یہ بھی ہے اور یہ اس طرف بھی ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ان کے گھر کے لوگ ہیں ان کو یہاں پہ لے کر آئے ہیں حاضری کے لیے تو آپ ان کو کب لے کر آئے ہو یہاں پہ اچھا ہے تیس تاریخ ہو گئی اچھا تو یہ ان کو یہاں پہ لے کر آئے ہیں اور سر معافی جاتے ہیں لیکن یہ ہے نوٹ howard اچھا یہ لکھا لکھ دو نا تو آپ کو اچھا بہتر رہا ہے ہم نے کہا ہم تو تو ویڈیو بناتے جگہ جگہ جا کے کہیں یہ پہلے بار ہم نے سنا ہے یہ علاو نہیں ہے بھائی ہم تو عجمہ شریف سے آئے ہیں خواہیہ صاحب کے دربار سے آئے ہیں وہ کہ رہے ہیں کہ اللہ تمہارے ساتھ چلی جاگی تو ویڈیو بنانے سے چلی جاگی کیا یہاں پر جیسے کہ بندے میں تو ان کی فیملی والے بھی ہیں یہ اچھے تو ہوں گے وہ تو ہوں گے وہ تو ہمیں معلوم ہے جو اللہ کے ولی کا دربار ہے وہاں تو اچھے ہوں گے لیکن یہ سے فیس بک پر ڈال دی ہے ابو یہ کہا کہا بھی اچھے ہوں تو ایسی حالت ملہ تو بہت سے چیزیں ہیں جو آپ کو سمجھ رہا سب جگہ کی بنتی ہے عجمیر میں بھی تو بنتی ہے وہاں پہ بھی تو آتے ہیں لیکن یہاں پہ لکھنا چاہینا اللہ نہیں ہے تو ہم اٹھا دیں گے اس میں کیا دکھت ہے اب وہ تو کہہ رہا ہے کہ تمہارے ساتھ میں آ جائیں گی ویڈیو بنانے سے ساتھ میں آ جائیں گی کہ اتنے بڑے شہنشاہ کے دربار سے آئے ہیں ساتھ میں آ جائیں گی تو پھر وہ نہیں کے بانے ہمارے تو ہاں خیر وہ تو ہندوستان کے سلطان الہندے وہ تو وہ تو ان کو تو جو بھی عطا ہوا وہیں سے ہوا ہے چھپن کروڑ کی چتھائی ملی ان کو ملی خایہ صاحب نے عطا کیے نا آج جو بھی عطا ہے یہاں پہ خایہ صاحب کی وجہ سے تو ان کو چشتیاں سلسلے سی تو ہوتا ہے اس میں تو کچھ آتی نہیں پھر وہ ہمیں ڈر آ رہا ہے آدمی کہ بھائی تو ڈر جا تو ڈرنے والی کیا بات ہے ہم غریب نواز کے غلام ہیں نصیب میں اگر لکھا ہوا ہوا آنے کی تو وہ تو سب نکے بان تو وہ ہی ہیں ہمارے تو دوستوں جیسا کی میں نے آپ کو بتایا ہے یہاں پہ عدالت لگتی ہے اور ابھی کوئی بھائی صاحب آئیتے وہ کہنے لگے کہ یہاں کا ویڈیو گرہ بناو مت الاؤڈ نہیں ہے اور یہاں پہ ویڈیو بنانے سے اگر آپ یہاں کا ویڈیو بناو گے تو یہ جو بلائے ہیں یہ تمہارے ساتھ میں تو چلی جائیں گی تو ہم آئے ہیں نزبت سے حضور غریب نواز کی نزبت سے خاجہ خاجگان کی بارگاہ سے تو ان کا کہنا غلط تھا تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سہنے عدالت ہے یہاں پہ جتنی بھی بلا پریشانی والے آتے ہیں ان کی عدالت یہاں پہ لگتی ہے باہر سے ہی بنا رہا ہے اندر سے نہیں بنا رہا ہے باہر سے نہیں بنا رہا اندر نہیں جا رہا ہے باہر سے ہی بنا رہا ہے بتانا تو پڑے گا نا یہاں کا کہ کیا کیا چیزیں ہیں تو یہ سہنے عدالت ہے جتنے بھی جن کے اوپر بلائیں رہتی ہیں اثرات رہتے ہیں جن جنات بغیرہ رہتے ہیں ان کی عدالت یہاں پہ لگتی ہے اور یہ عدالت اسی دلان میں لگتی ہے یہاں پہ اور پیچھے ہم نے آپ کو بتایا ہے جو لوگ وہاں پہ ہیں دلان میں پیڑ سے بندے ہوئے ہیں ان کو یہاں پہ لا کے باندھ دیتے ہیں اور ان کی عدالت یہاں پہ لگتی ہے تو جیسا کی میں نے آپ کو بتایا ہے یہاں کی ایک کرامت اور ہے انشاءاللہ وہ کرامت بھی آپ کو بتا دیتے ہیں جو کرامت ہے یہاں کی وہ کرامت کیا ہے کہ جب یہاں کی تعمیرات ہو رہی تھی تو ان کے ایک عقیدت مند تھے جن کا نام تھا حری رام تو ان کے کافی عقیدت رکھتے تھے دیوانہ شاہ سرکار سے تو انہوں نے یہاں کی تعمیرات کا خیال آیا ان کے دل میں کہ میں یہاں کی بارگاہ کی تعمیرات کراؤں حری رام جی کے پاس کچھ تھا نہیں اتنا روپیہ پیسہ گریب آدمی تھے وہ حری رام جی اور انہوں نے سب کچھ دیوانہ شاہ سرکار کے اوپر چھوڑ دیا کہ میں آپ ہی کا نام لے کے یہاں پہ تعمیرات کرانا چاہتا ہوں تو انہوں نے ہر چیزوں کا یہاں پہ تعمیرات کی شروعات کروائی اور جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں تمام یہاں پہ جتنی بھی چیزیں ہیں یہ کافی بڑی وسیع بارگاہ ہے اور تعمیرات ہوئی ہے اور آستانہ شریف کی اور اس کی تعمیرات کا کام انہوں نے حری رام جی نے شروع کروایا تو ان کے پاس کچھ مال و دولت تو تھی نہیں انہوں نے حضرت دیوانہ شاہ سرکار کی بارگاہ میں عرض کر کے کام شروع کروایا تو جہاں پہ ابھی دیوانہ شاہ سرکار کی بارگاہ کے باہر ہی حری رام جی کا جو مزار بنا ہوا ہے وہ کافی ہندو تھے لیکن عقیدت رکھتے تھے دیوانہ شاہ سرکار سے اور ان کی یہ تمنہ تھی کہ مجھے جلایا نہیں جائے دفنایا جائے تو ان کو بھی باہر سامنے کی طرف میں سمادھی جہاں ان کو دفنایا وہ جگہ ہے تو جب وہ کرامت یہ ہے کہ جب دیوانہ حری رام جی نے یہاں کا کام شروع کروایا تو سارا کنسٹرکشن کا کام کرنے کے بعد دن بر جو بھی کام ہوتا تھا اس کا جو سمنٹ اور ایٹے وغیرہ پتھر وغیرہ جو بھی آتے تھے اس کا ایک پرچے پہ لکھ کے حساب بنا لیتے تھے اور یہاں پہ دیوانہ شاہ سرکار کی بارگاہ کے اندر لاکھے اس پرچے کو رکھ دیتے تھے اور جب وہ صبح دوسرے دن جب دروازہ کھولتے تھے تو جتنا پرچے میں حساب ہوتا تھا وہ اتنا ہی پیسہ ان کو دیوانہ شاہ سرکار کی مزار مبارک کے قریب رکھا ہوا مل جاتا تھا تو یہ ان کی سب سے بڑی کرامت تھی اور روز جب بھی کام ہوتا تھا جیسے جیسے جتنے ٹائم کام چلا اتنے ٹائم وہ پورا حساب بنا کے حریرام جی جو تھے وہ اندر رکھ دیتے تھے پرچے پہ حساب لکھ کے اندر مزار مبارک میں اور ان کو مزار کے قریب میں ہی جتنے روز کا حساب ہوتا تھا یہاں کے کنسٹرکشن کا اتنے ہی پیسے نہ ایک روپیہ زیادہ نہ ایک روپیہ کم اتنے ہی پیسے ان کو یہاں سے اندر سے مل جاتے تھے تو لوگوں کو کافی تاجب ہوا جب یہاں کا تعمیرات کا کام ہوا کہ کون کروا رہا ہے یہاں کی تعمیر تو لوگوں میں یہاں پہ شور ہوا کہ حریرام جی کرا رہا ہے تو لوگوں کو تو معلوم ہی تھا کہ حریرام جی کے پاس تو اتنی مال و دولت ہے نہیں وہ اتنا کام کیسے کروا رہا ہے تو اس میں لگ بگ آپ دیکھ سکتے ہیں کافی بڑی وسی جگہ ہے کافی روپیہ پیسہ کھرچ ہوا ہے اس میں لگانے میں لاکھوں روپیہ اس میں لگے ہوں گے کروڑوں روپیہ لگے ہوں گے بنانے میں تو لوگوں کو کافی تاجہ ہوا جب لوگوں نے پوچھا تو اس کی جانچ بھی کی گئی تو حریرام جی کہتے تھے کہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے میں جتنا بھی دن بر کا حساب ہوتا ہے وہ ایک پرچے پر لکھ کے اور مزاج شریف میں اندر لیا کے رکھ دیتا ہوں اور صبح میرے کو وہاں سے مل جاتے ہیں تو لوگوں نے جب یہ سنا تو کہا اس کی جانچ کرنی چاہیے پھر انہوں نے وہی عمل جو تھا وہی کیا انہوں نے جتنا بھی دن بر کا حساب ہوتا تھا وہ ایک پرچے پر لکھ کے مزاج شریف کے اندر رکھ دیتے تھے حضرت دیوانہ شاہ سرکار کی بارگاہ میں اور صبح جب وہ واپس دروازہ کھولتے تھے تو وہیں پہ مزاج کے قریب ہی ان کو وہ جتنا حساب ہوتا تھا اتنے پیسے روپے پیسے مل جاتے تھے تو لوگوں نے بھی یہ دیکھا اور یہ کرامت کافی مشہور کرامت ہے اور یہاں پہ سامنے کی طرف ہی جہاں پہ ان کو دفنا ہے وہ جگہ ہے وہ بھی آپ کو بتائیں گے تو انشاءاللہ بھی دوستوں اندر لے کر جائیں گے آپ کو تو دوستوں ابھی انشاءاللہ اندر جائیں گے پھول چادر وغیرہ پیش کریں گے دعا خیر بھی کریں گے آپ کو حاضری بھی کرائیں گے اور اس طرح آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ یہ میلہ گراؤنڈ ہے یہ کافی بڑی جگہ ہے یہاں پہ ٹینٹ وغیرہ ڈال دیتے ہیں پائی وغیرہ لگیں شامیانیں یہاں پہ لگاتے تھے جب یہاں پہ ارس کا وقت ہوتا ہے جہاں پہ ارس ہوتے ہیں اور ارس کے پروگرام ہوتے ہیں تو یہاں پہ لوگوں کو رکنے کے لئے ہیں ویسے تو کافی یہاں پہ کمرے وغیرہ بنے ہیں ہوتل گیسٹ ہاؤس وغیرہ بنے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں لیکن جب یہاں پہ ارس کا ٹائم ہوتا ہے جگہ کی کمی پڑھنے لگتی ہے تو یہاں پہ بھی شامیانیں وغیرہ لگا دیتے ہیں لوگوں کے رکنے کے لئے لوگ یہاں پہ بھی آکے رکتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں تو آئیے دوستو پھر چلتے ہیں اندر اور پھول چادر وغیرہ لے لیتے ہیں اور اندر بارگاہ میں جائیں گے بارگاہ میں جانے کے بعد انشاءاللہ حاضری وغیرہ کرواتے ہیں آپ کو اور دعائے خیر کرتے ہیں تو آئیے چلتے ہیں اندر کی طرف دوستو ابھی پھول کی دکان پہ ہم موجود ہیں یہاں سے پھول کی دکان سے پھول شرنی وغیرہ لے لیتے ہیں چادر لے لیتے ہیں جو چادر تو عجمی شریف سے لے کر آئے ہیں اور انشاءاللہ ابھی اندر جائیں گے اور حاضری کراتے ہیں آپ کو پھول چادر پیش کرنے کے بعد اور سب کے لئے انشاءاللہ دعائے خیر کرتے ہیں دیوانہ شاہ سرکار کی بارگاہ میں یہ چادر ہے چادر لے لیتے ہیں پھول لے لیتے ہیں اور دو جگہ پھول لے لیے ہیں ہم نے تو انشاءاللہ ابھی اندر چلیں گے اندر چل کے پیش کریں گے اور حاضری کرتے ہیں دیوانا شاہ سرکار کی بارگاہ میں یہ مین گیٹ سے سیدھا راستہ ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں سامنے کی طرف یہ اگدم مین گیٹ کے سامنے ہی بارگاہ ہے اور ادھر دونوں طرف روم وغیرہ بنے ہوئے ہیں سامنے کی طرف بھی روم بنے ہوئے ہیں ہم یہی پہ ہم نے قیام کیا ہے اور یہی پہ روم لے کے رکے ہیں کل رات کو یہاں پہ پہنچے تھے اور روم لینے کے بعد انشاءاللہ ابھی صبح کا وقت ہے ناشتہ آشتہ کرنے کے بعد آئے ہیں اور آپ کو حاضری کرانے کے لئے لے کر تو اندر چلتے ہیں اندر چل کے آپ کو حاضری کرائیں گے اور سب کے لئے دعائے خیر کریں گے سامنے کی طرف بھی حضرت ولایت علی شاہ بھی کہتے ہیں آپ کو دیوانا شاہ سرکار بھی کہتے ہیں اور خاجہ خاجگان کی بارگاہ سے سب کچھ آپ کو عطا ہوا ہے جیسا کہ لوگوں سے سنا ہے اور یہ جو قدبیت ہے جو ان کو قدب زمانہ کہتے ہیں اور آپ کو حضور خاجہ خاجگان نے کتب بنا دیا اپنے زمانے کا اور ولایت عطا کی تو ابھی اندر چلیں گے اندر چل کے حاضری کرتے ہیں حاضری کرنے کے بعد آپ کو اندر کا بھی بتائیں گے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ السلام علیکم السلام علیکم دیوانا شاہ سرکار اندر چلیں گے اندر چل کے حاضری کراتے ہیں سبحان اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم تو دوستوں یہ آستانہ شریف ہے جیسا کہ آپ دیکھی رہے ہیں حضرت دیوانا شاہ سرکار اور حضرت عبدالرزاق شاہ بھی کہتے ہیں آپ کو آپ کا جو نام ہے اصل نام حضرت عبدالرزاق شاہ ہے اور دیوانا شاہ کے نام سے آپ کافی مشہور ہیں دیوانا شاہ سرکار کے نام سے یہ مزار مبارک ہے یہاں کی آپ حاضری کر سکتے ہیں ہمارے ویڈیو کے ذریعے اور اپنے درود اور سلام کے نظرانے اپنی جو بھی عرض معروضات ہیں وہ حضرت دیوانا شاہ سرکار کی بارگاہ میں آپ پیش کر سکتے ہیں تو یہاں سے چادر وغیرہ پیش کریں گے ابھی ہم چادر وغیرہ پیش کرنے کے بعد دعائے خیر کریں گے سب کے لئے بسم اللہ الرحمن الرحیم سیدھی کرلو سیدھی بسم اللہ الرحمن الرحیم یا دیوانا شاہ سرکار ہمارے توفہ کو قبول اور مقبول عطا فرماؤ اپنی بارگاہ میں ہماری حاضریوں کو قبول اور مقبول عطا فرماؤ بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تو دوستوں یہ بارگاہ ہے اور کافی بڑا آستانہ بنا ہوا ہے اور چاندی کے کٹیرے لگے ہوئے ہیں آپ دیکھ ہی سکتے ہیں دونوں طرف اور یہ جب تعمیرات جو ہے جیسا کی میں نے آپ کو یہاں کی کرامت بتائی ہے جو آپ سے کافی عقیدت رکھنے والے آپ کے موریدوں میں سے تھے حریرام جی حریرام جی نے یہاں کی جو تعمیرات کرائی اور ان کو جو جنبر کا حساب رہتا تھا وہ پرچی لاکے اپنا ایک کاغذ پر حساب بنا کے یہاں پر رکھ دیتے تھے مزار مبارک میں اور ان کو جتنا بھی حساب ہوتا تھا وہ تمام روپے پیسے یہاں سے حضرت دیوانہ شاہ سرکار کی بارگاہ سے مل جاتے تھے یہ ان کی سب سے بڑی کرامت تھی اور جتنا بھی تعمیرات ہوئی ہے وہ حضرت دیوانہ شاہ سرکار نے خود کروائی ہے بزریہ حریرام ان کے ذریعے یہاں کی تمام تعمیرات ہوئی ہے اور جتنا بھی خرچہ آیا ہے سب انہوں نے دیوانہ شاہ سرکار نے عطا کیا ہے تو ابھی دیکھ سکتے ہیں آپ اندر آستان شریف میں ہم موجود ہیں اور دعائے خیر کرتے ہیں آپ بھی اپنے عرض معروضات پیش کر سکتے ہیں حضرت دیوانہ شاہ سرکار کی بارگاہ میں تو آئیے دعائے خیر کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالکی اومدین ایہاک نابدو ایہاک نستیندن سرات المستقیم سرات اللہزین نمتالہم غیر المقدوب علیہم ولدعاللین آمین بسم اللہ الرحمن الرحیم علیف اللہ امین ذالکالکتاب العرائب فیه وضلی المتقین الذین ایمنون بالغیب یکمون صلاحات و امزاقنام من فقون واللزین ایمنونا بما انزلہ الیگا وما انزلہ من قبلک و بالآخرتم یکنون اولائی کا لدمی ربیم ولائی کا احمل مخلوم وائلہ حکم الہم واحد لا الہ الا اللہ ورمان ریمنا رحمت اللہ قریب من المحسن وما رسلنا غا اللہ رحمت اللہ عالمین ما کانا محمد ابا ادمر جالکم لکر رسول اللہ و خاتم النبین وکانا اللہ بکل شہین علیمہ ان اللہ و ملائکتو صلونا علی النبی یا ایوہ اللزین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیم اللہ و سلی علیہ سیدنا محمد و علیہ سیدنا محمد مبارک و سلیم سلاتا و سلاما علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سبحان ربک رب العزت ام ایسفون و سلاما للمرسلین و الحمدللہ رب العالم الفاتح با حضور پاک سرور کائنات خاص خلاصہ ملدہ ذلو المخلوقات سید المرسلین خاتم النبین رسول رب العالمین حبیب اللہ طبیب اللہ گناہ احمد مصطفیٰ حضرت محمد مصطفیٰ بصفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم محمد حرن قصرزی عزیز سلطان السالکین برحان العاشقین تاجم المقربین والمہققین بندگی عزیز قدو لفتا عزیز خاجہ خاجگان عزیز خاجہ مہین الدین حسن چشتی سنجری سمہ رجمری قصرزی جمعیعال وعلاد مہ والدین شریفان مردان خاندان چشتیاں قادریہ نقش بندیاں و سوروردیاں بطفیل عبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم رب جلی مقیم صلاح و منذریت ربنا و تقبل دوا دنیا حسنتا و فی الاخرات حسنتا وقنازاب النار وقنازاب القبر وقنازاب الحشر وقنازاب الدین ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا بعرحمتنا من القوم الكافرین ربنا لئیک توکلنا وعلیکا عنبنا وعلیکا المسیر ربنا تقبل منا انکنت السمیل علیم و تولئنا انکنت التواب الرحیم رب رحم ما کم رب یعنی سغیرہ ربنا لا تواخذنا ان نسینا وقتانا یا دیوانا شاہ سرکار ہماری حاضریوں قبول اور مقبول عطا فرماؤ اور ہمارے اس ویڈیو کے ذریعے جتنے بھی ہمارے فولوورز ہیں ہمارے سبسکرائبر ہیں جو بھی حاضری کرنا ان سب کی بھی حاضریوں قبول اور مقبول عطا فرماؤ آپ اللہ کے پیارے اللہ کے محبوب ہیں اللہ کی بارگاہ میں ہمارے حق میں دعا عطا فرماؤ تمام پریشانیوں مصیبت سے دشمن ظالم حاکم کی نگاہوں سے زمینی آسمانی بلاؤں سے محفوظ رخو تمام بوری بیماریوں سے ہماری عفاظت فرماؤ جو قرصدار ان کو قرصد نجات عطا فرماؤ جو بیروزگار ان کو روزگار عطا فرماؤ جو بیمار ان کو شفائے کامیلہ عطا فرماؤ جو ناولاد ہیں ان کو نیک سال اولاد عطا فرماؤ جن کے گھروں میں جوان بچہ بچی ان کو ان کے فرض سے ادائیگی عطا فرماؤ ہماری دعا ہو قبول اور مقبول عطا فرماؤ کرم و رحم عطا فرماؤ اپنی دامن پاک کے سائے میں رخو خاجہ خاجگان عدد خاجہ مہین الدین حسن چشتی سنجری سمو الاجمیری قصال عزیز کے صدقائت و فعل میں کرم و رحم عطا فرماؤ سب کے حاضری ہو قبول اور مقبول عطا فرماؤ تو آئیے دوستو قدم بوسی کرتے ہیں مزار مبارک کی بسم اللہ الرحمن الرحیم یا دیوانہ شہ سرکار حاضریوں کو قبول اور مقبول عطا فرماؤ یہ یہاں کے خدام ہیں کیا نام ہے آپ کا درگا کے موجین صاحب نائب امام جو ہے یہاں کے خدام ہیں آپ کا کیا نام ہے محمد انسار ان کا نام ہے یہاں پہ خدمت کرتے ہیں حضور دیوانہ شہ سرکار کی بارگاہ میں اور انشاءاللہ بہار کا بھی منظر آپ کو دکھائیں گے نظرانہ پیش کر دیتے ہیں نظرانہ پیش کر دیا ہے اور انشاءاللہ ابھی حاضری کرا دیئے آپ کو آپ لوگ اپنے سلام پیش کر سکتے ہیں اپنے درود کے نظرانے پیش کر سکتے ہیں اور سبحان اللہ کافی خوبصورت بارگاہ بنی ہوئی ہے اندر سے آستانہ مبارک کافی وسیع بنا ہوا ہے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور چاروں طرف سے اوپر شامی آنا لگا ہے گومت مبارک ہے باہر سے بھی آپ کو دکھائیں گے گومت مبارک کیسا بنا ہوا ہے گومت شریف کیسا بنا ہوا ہے اور اندر کا آستانہ شریف تو آپ دیکھ ہی رہے ہیں چاروں طرف سے یہ آستانہ شریف ہے کافی بڑا آستانہ بنا ہوا ہے یہاں پہ حضرت دیوانہ شاہ سرکار ہماری حاضریوں کو قبول اور مقبول عطا فرمائیں اور ہمارے اس ویڈیو کے ذریعے جتنے بھی لوگ حاضری کر رہا ہیں ان سب کی بھی حاضریوں کو قبول اور مقبول عطا فرمائیں اور اپنے دامن پاک کے سائے میں رکھیں اپنے کرم کے سائے میں رکھیں یہ بہار کا منظر ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ادھر باب رحمت ہے ادھر باب سلام بنا ہوا ہے اور یہ پانیتی دروازہ ہے اندر جانے کے لیے اور اس طرح آپ جو دیکھ رہے ہیں یہ جب یہاں پہ اورس پہ کافی گیدرنگ ہوتی ہے جب بھیڑ ہوتی ہے کافی تعداد میں لاکھوں کی تعداد میں یہاں پہ لوگ آتے ہیں اورس جب یہاں پہ ہوتے ہیں تو جب بھیڑ کا ماحول رہتا ہے یہاں پہ اورس کے ٹائم میں تو یہ بیریگیٹنگ یہاں پہ کر رکھی ہے اس میں لائن لگا کے لوگ آتے ہیں یہاں پہ اور ایک اس طرف سے راستہ ہے اس طرف سے اندر آتے ہیں یہ تین لائن تین بیریگیٹنگ ہے اور لیڈیز کے آنے کا الگ جو ہے راستہ ہے اس راستے سے جو ہے اورتے وغیرہ اندر جاتی ہیں اور اس راستے سے آدمی جاتے ہیں یہ پانیتی دروازہ ہے وہ ادھر کا مین گیٹ ہے جدھر سے ہم نے انٹری کیے وہ ادھر کا مین گیٹ ہے اور یہ بیریگیٹنگ کر رکھیے بھیڑ کے لیے جب بھیڑ کی تعداد زیادہ ہوتی ہے اورس کے ٹائم میں تو لوگ اسی بیریگیٹنگ کے اندر سے لائن بائی لائن اندر جاتے ہیں ایک کے پیچھے ایک اور یہ اس طرف دیکھیں گے آپ یہ آتا ہے نور ہے اس طرف جو یہ جو دلان ہے اس کو آتا ہے نور بولتے ہیں اور کافی انتظامات ہیں پنکھے وغیرہ لگے ہیں اوپر گرمی کے لیے لوگوں کو تاکہ اس لائن سے آستانہ شریف کے اندر جائیں تو پنکھے وغیرہ یہاں پہ چلتے ہیں گرمی کا احساس نہیں ہو کیونکہ یہاں پہ کپاسن میں مہی جون کا جب گرمی کا موسم ہوتا ہے تو کافی تیز گرمی پڑتی ہے اور کافی راجستان میں تو ویسے ہی گرمی تیز پڑتی ہے لوگوں کو معلومی ہے یہاں کی گرمی سردی سب ہی مشہور ہے کیونکہ راجستانی علاقہ ہے اور کھلا علاقہ ہے تو راجستان میں گرمی بھی تیز ہوتی ہے اور سردی بھی تیز ہوتی ہے تو یہ دوستوں ابھی سب آپ کو بتا دیا ہے یہاں کا جتنی بھی تعمیرات تھی اور جتنے بھی اندر کا آستانہ شریف کا اور درگہ شریف کا جو بھی علاقہ ہے یہ باہر سے جیسا کہ میں نے بتایا تھا آپ کو گمت شریف بتائیں گے یہ سبحان اللہ کافی خوبصورت اور یہ اسی کے سامنے کی طرف ہی آستانہ شریف ہے جہاں آپ کو حاضری کر رہا چکے ہیں اور کافی بارہ مہینے یہاں پہ کافی تعداد میں ظاہرین آتے ہیں وہ زیادہ تر وہی لوگ آتے ہیں یہاں پہ جن کے اوپر کوئی پریشانی ہوتی ہے کوئی اثرات ہوتے ہیں کوئی بلائیں ہوتی ہیں بھوت پلی جن جنات وغیرہ جن پہ اثرات ان کے ہوتے ہیں وہ لوگ یہاں پہ آتے ہیں اور اپنی حاضری پیش کرتے ہیں یہاں پہ ان کی حاضری لگتی ہے اور جتنے دن کی ان کی حاضری ہوتی ہے وہ حاضری کرنے کے بعد پھر یہاں سے ان کی وہ بلائیں وغیرہ سب اتر جاتی ہیں اور ان کی عدالت بھی لگتی ہے یہاں پہ دیوانا شاہ سرکار کی بارگاہ میں جیسا کی میں آپ کو بتا چکا ہوں یہاں پہ سامنے کی طرف جو سہین عدالت ہے جہاں پہ ان کی عدالت لگتی ہے وہ بھی آپ کو بتا چکا ہوں اور یہاں سے فیضیاب ہو کے جاتے ہیں ان کا فیض سب کو ملتا ہے یہاں پہ ہر دھرم ہر مذہب کے لوگ آتے ہیں اور اپنی پریشانیاں لے کے آتے ہیں اپنی دکھ تکلیفیں لے کے آتے ہیں اس دربار میں اور اپنے عرض معروضات پیش کرتے ہیں دعائیں کرتے ہیں اور اپنی ساری پریشانیاں حضور خاجہ خاجگان حضرت خاجہ مہین الدین حسن چشتی سنجری سمبول جمری قدوس علزیس کے صدقہ تفیل میں جو خاجہ خاجگان نے ان کو قدویت عطا کیے اس کے تفیل میں یہاں سے فیضیاب ہو کے جاتے ہیں اس دربار سے اور اپنی جھولیوں کو اور اپنے دامن کو خوشیوں سے بھر کے یہاں سے جاتے ہیں تو دوستوں امید کرتا ہوں آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے گی اگر ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو یہاں کے بارے میں معلومات ہو سکے اور لائک کریں اپنے گروس میں اپنے ڈیلیٹیوز میں اس کو شیئر کرتے رہیں اور ہمارا چینل ہے مشان اولیہ اس کو اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیں ہم نے جتنی بھی ویڈیو بنائی ہیں وہ تمام آپ کو وہاں پہ دیکھنے کو مل جائیں گی اور ہمارا فیس بک پیج بھی ہے مشان اولیہ کے نام سے آپ اس کو بھی فولو کر سکتے ہیں وہاں پہ جا کے بھی تمام ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں تو انشاءاللہ آپ پھر ملتے ہیں ہماری اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے السلام علیکم اللہ حافظ